مدینہ شگر مل میں ویلڈنگ پلانٹ میں لیکٹ کی وجہ سے دو مزدور جان بھاک ہوئے یہ تھا حادثہ اور مارل ٹاؤن میں پلاننگ کے تحت چودہ افراد مار دیے گئے یہ تھا قتل اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو قتل کے ملزمان ہیں وہ آج تک دندناتے پھر رہے ہیں اور ایک حادثے میں انتظامیہ کو ذمہ داران ٹھیرا کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اب صورتحال صرف یہ ہے کہ ہم ایک سوال اٹھا رہے تھے نائنٹی ٹو نیوز پر پچھلے کئی دن سے کہ رانہ سناؤلہ صاحب کا جو ڈھیرہ ہے وہ محکمہ انہار کی زمین پر قائم کیا گیا ہے اس کے ان کے پاس مالکانہ حقوق نہیں ہے اس کے پاس ریجسٹری نہیں ہے اور وہ قبضے کی جگہ پر ڈھیرہ بنا دیا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے اب رانہ سناؤلہ صاحب بجائے اسیے کہ اس بات کا جواب دیں وہ اترائے ہیں انتقامی کاروائیوں پر اور ایک حادثے کو جو کہ مختلف جگہوں پر پیش آتے رہتے ہیں آئے روز آتے رہتے ہیں اور یہ تو اس نویت کا مدینہ شگر مل میں پہلا واقعہ ہے کہ دو افراد جانباہت ہوئے جس پر بہت افسوس ہے انتظامیہ کو لیکن اس میں انتظامیہ کو کسور وار ٹھیرا کر ایف آیات درج کر دینا یہ محض انتقامی کاروائی ہے جو رانہ سناؤلہ صاحب نے کی اب رانہ سناؤلہ صاحب کی اپنی ذاتی کیا کارکردگی ہے وزیر قانون کی حیث سے جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اور ان کے بارے میں جو انہی کی پارٹی کے لوگ کہتے رہے ہیں وزیر کہا یہ تمام چیزیں ہم نے ہی کہتے ہیں لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کی کارکردگی کیا ہے یہ آج کے پروگرام میں ذرا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کی کارکردگی کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور جرائم کی شرح جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس کی صورتحال کیا ہے لیکن سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تارک کروا آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے جو اس ایف آئی آر کے مدعی ہیں غلام مصطفی صاحب ان سے میری بات ہوئی تو وہ بڑی مزہکہ خیل سے گفتگو ہے وہ میں آپ کو سنماؤں گا لیکن پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اندری باباس صاحبہ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما ہے اندری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا شوکت بستہ صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہیں ہمارے ساتھ کچھ انیلسٹ موجود ہوں گے اس پروگرام میں ڈکٹر طاہل قادری صاحب سے بھی ہم بات کریں گے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہ تمام صورتحال کو ذرا انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر سچ کی آواز اٹھانے کی کوشش کی جائے سچ کا عالم بلند کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمیشہ خیر یہ ہوتا ہے کہ جو جو سچ کی آواز اٹھاتا ہے اور جس کو آئینہ دکھایا جاتا ہے وہ برا مانتا ہے لیکن آج رانہ سناولہ صاحب کن حرکتوں پر اتر آئے ہیں یہ ذرا پروگرام میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ غلام مصطفی صاحب جو چیف انسٹرکٹر ہیں سیول ڈیفینس کے اور ان کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا ہے فی آر درج ہوئی ہے تو کچھ دیر پہلے میں نے ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ فی آر درج کروائی ہے تو کیا انہوں نے انسپیکشن کی اور کس بنیاد پر یہ فی آر درج ہوئی ہے تو ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں غلام مصطفی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام غلام مصطفی صاحب میں اصد اللہ بات کر رہا ہوں نائنٹی ٹو نیوز سے یہ بتائی گا کہ جو مدینہ شگر میلز کی انتظامیہ کے خلاف فی آر درج کی گئی ہے وہ آپ کی مدعیت میں درج ہوئی ہے جی جی تو پھر یہ بتائیں کہ اگر مدعی بنے اس فی آر کے تو کیا آپ نے سائٹ کو وزٹ کیا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر آپ گئے انسپیکشن کیا آپ نے صرف یہ تو بتا دینا کہ آپ انسپیکشن کرنے کے لئے کب گئے صرف یہ دیکھئے اب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے واقعہ کی اور جگہ پر گئے اور انسپیکشن کی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں مصروفوں میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں شوکر بستر صاحب یہ باملہ صاحب آپ کے علمے ہیں پچھلے کئی گھنٹوں سے چل رہے ہیں کیا رانہ صلی اللہ صاحب کن حرکتوں پر اتر آئے ہیں صاحب عزداللہ آپ نے اپنے انٹرم میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی پندرہ لوگ قتل ہوئے سوالوں کو گولیاں ماری گئیں اس کا مرکزی ملزم کون ہے قانون شکن وزیر قانون رانہ صلی اللہ اس کا بال بیگا نہیں ہوا تو آپ کس باقی ملی ہیں گزارے یہ آپ کا جرم بہت بڑا ہے اور جرم کی فیرست بہت لمحیم یہ میں ڈیڑھ مہینے سے دیکھ رہا ہوں آپ رانہ صلی اللہ جو میں یقین مانی میرا فیصلہ بات آنا جانا ہوتا ہے میرے دوست ہیں وہاں پہ یہ ہر آدمی کے موز میں یہ بات سنتا ہوں کہ رانہ صلی اللہ اور وزیر عابد شیر علی جو سیاسی جوکر اور سیاسی مسخر کے نام سے مہزم شہور ہے یہ دونوں ہر قبضہ ہر وہاں پہ دو نمبر بات اگر ہے تو اس کے پیچھے کون ہے خاص طور پر رانہ صلی اللہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ کیوں گستاخی کی کہ وزیر قانون جو پندرہ قتلوں میں ملحوظہ اس کا بال بھیگا نہیں ہوا جوڈیشل ریپورٹ پڑی ہے آپ اس کے ڈیرے کے کاغذ مانگ رہے ہیں بھائی بات یہ ہے اور دوسری بات آپ کے ایک اور بھی میں نے پچھلے دن میں خبر پڑھ رہا تھا آپ کو ٹارگٹ کہاں کیا گیا آپ کے گھی کے بھی کوئی کام کاج ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کس نے کیا نورل امین کون تھا وہ ڈی سی او فیصلہ بات تھا اس سے پہلے جو ابھی فوڈ ایتھارٹیکن نے لگایا اس کے جو کرتوت وہاں مشہور تھے اور جو رانہ صلی اللہ کے ساتھ مل کر وہ چٹیوں اور رشوت کا کاروبار کھلا ہوا تھا اس کے ذریعے وہ بھی آپ کو ٹارگٹ کیا گیا گزارے یہ ہے اور جیسے یہ سائٹ ویزٹ نہیں ہوئی ویسے ہی کسی کا کوئی سیمپل پہلے بھی نہیں لیا گیا کسی آگے آئیے آپ کے جرموں کی فیرست اور بھی بہت لمبی ہے آپ پنامہ کی چوری کے متعلق آپ نے روف کلاسرا صاحب آپ کے جتنے بھی لوگ سٹوریاں نکال کے لگائے جو سچ پرقائق پر مبنی تھی کیوں چلائیں آپ نے اگر ان کا بس چلے تو صرف پاکستان میں پی ٹی وی چلے باقی کوئی چینل نہ چلے نیو ٹی وی بند ہے دین ٹی وی بند ہے آپ کے ٹی وی کے خلاف یہ مالکوں خلاف کاربائی ہو گئی ہے گزارے صرف اتنی ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ بھی ایک قانون موجود ہے انشاءاللہ خون رائے گا نہیں جاتا جو پندرہ لوگ قتل ہوئے ہیں انہوں پکڑا جانا ہے انہوں نے ویسے بھی کہنے ہیں آپ اپنے حق پہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں صحافت کا مین ایشو یہی ہے آپ کو سچ دکھانا چاہیے رانہ سناؤلہ کیا رانہ سناؤلہ کیا فیراؤن ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جو حرکت کی ہے وہ ہمارے دوست کہتے ہوتے ہیں جب بھی میاں سابان تھوڑا سا ایزی ہوتے ہیں وہ گلے کو پڑھتے ہیں اور جب تھوڑا سا پرابلم میں آتے ہیں فوری پاؤں میں ہوتے ہیں یہ ان کا پرانہ وطیرہ ہے میں خواہد ہوں اچھا میں نے ایک اور ایک واقعہ پورے لاہور کے پلازے گرہ دئیے گئے آپ کو یاد ہے جی ہاں بالکل گرہے گئے سیاسی بنیاد دیں رانہ سناؤلہ جو بلو آئیڈ وائے ہیں جو فیراؤنے بنا ہوئے ہیں فیراؤنے آلہ پنجاب کو جو بینڈ آرگرنیزیشن کو ہیڈ کرتا ہے سب سے بڑا قانون شکن اس کا پلازہ گرہیا کسی نے گزارش یہ ہے میرے بھائی سر میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور اندلی صاحب آپ بھی ذرا دیکھے گا اور وہ ویڈیو ناظرین یہاں کچھ عرصہ پہلے میں پروگرام کرنے کے لیے گیا فیروزپور روڈ پہ یہاں پر میں نے دکانداروں سے بات کی مجھے پتا چلا کہ یہاں پر ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں مجھے کوئی ایسی دکان نہیں ملی فیروزپور روڈ ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جہاں پر کوئی ایسی دکانی جہاں دو تین دفعہ ڈکیتی ہے چوری نہیں ہوئی اور کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا پوری مارکٹ میں بہت بڑی مارکٹ ہے جس کا مال ریکاور ہوا ہو بلکہ پولیس پیسے مانگتی ہے اور آنس سنواللہ صاحب کے سامنے جب یہ بات رکھیں تو وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں مختصر سی ویڈیو آپ کو ڈیٹھ منٹ کی دکھاتا ہوں پھر ذرا اس پر برزید بات کرتے ہیں پروز پروڈ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکوں اور چوروں کی اماجگاہ بن گئی ہے چیزوں مہینے ہوکے ہیں اس چیز کو لگے نہیں ہے کہ رسپونس کوئی نہیں ملا اس کا یہ آپ کی سٹیٹمنٹ جائے ہیں یہ انتہائی غلط اور بے بنیاد ہے دو جفعہ ہوئی ہے میرے ساتھ دو سے تین مردبہ روبری ہو چکی ہے یہ بھی آدھ بھی آپ کی بالکل غلط ہے ہفتے میں ایک دو ڈگیٹی بھی ہوتی ہے اور وہ جاتے ہوئے زیادتی بھی کر کے جاتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک سو پچپن واردات ہوئی ہیں وارداتیں ہوئی ہیں دکان ہم بند کر رہے تھے ایک دم چار لڑکی آئے ہیں جن میں سے دو لڑکے اندر اینٹر ہو گئے ہیں مجھے یہ تین فیر لگ گئے تھے موقع پہ مجھے آپ یہ ملزم پکر دیں میں آپ کو ایک لاکھ روپے انعام دینے کے لیے بھی اتیار ہوں آپ کے پاس ہو سارا ڈیٹا ہوگا ہر دکاندار کو آپ جانتے ہیں انہوں نے آپ کو ووڈ دیا ہے منتصب کیا ہے آپ کا سب سے رابطہ ہوگا آپ کے علم میں کوئی دکاندار ایسا ہے جس کی ریکاوری ہوئی ہو جس کا مال پولیس نے واپس کروا دیا ہے میرا خیال ہے کوئی ایسی بھی ایسی کوئی ہوئی اتنی بڑی مارکٹ میں جہاں پر ہر دکان تقریباً ڈھوٹی ہے کوئی ایک دکاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کا مال واپس آیا ہو تاجان ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہمیں بھی گلتے ہیں اس قسم کی شکیعت انہوں نے ہمارے ساتھ تو قبیری کی اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ میڈیا والے یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میڈیا والے اپنے پاس سے ہی کہتے ہیں یہ احمدیم صاحب آپ کارکردگی وزیر کانون رانا ساناولا صاحب کی دیکھیں حسد یہ بات آپ یا میں یا کوئی اور کہے تو ان کو برا لگتا ہے اور یہ ہماری زبانیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اپنے بندے نے جو ان کے شہر میں رہتا ہے عابد شیر علی کے باپ نے جو شیر علی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے بیس ٹارگرٹ کلنگ دی بائیس اور لسٹ لا کے دکھائی ہے نام لیے ہیں یہ ان کی اپنی پارٹی کا بندہ ہے جس نے ایک دفعہ نہیں دس دفعہ آکے کہا ہے نمبر وان نمبر ٹو آپ دیکھیں آپ اس آدمی کی بات کریں جس نے نون لیگ جب نون لیگ میں نہیں تھا تو جو نون لیگ کے بارے میں کہا ہوا ہے جو مریم صفدر کے بارے میں کہا ہوا ہے جو بیگم کلسوم کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو آپ توبہ توبہ کریں کہ یہ زبان کیا استعمال کر سکتا ہے یہ کسی کا سگا نہیں ہے تیسری بات ابھی آپ دیکھیں ابھی ان کی برکر ابھی فوت ہوئی ہے وہ سمیہ چودری جو ہے جس کا چمبہ ہاؤس میں لاش ملی ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایم اے نے جو اشرف ہے اس نے اس کو ریپ کر کے ختم کیا جس کا خامداج رو رہا ہے اور رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ اس نے کوکین لی وہ نشاوہ چیزیں کھاتی تھی اوورڈوز ہوئی ہے اور وہ مر گئی ہے یہ ایک قاتل ہے یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ فورنزک میں ثابت بھی کر دیں گے میں آپ کو بتا ہوں میں ذاتی طور پر اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ذریعے سے ایویڈنس چینج کریا گیا تھا جو پی ٹی ای کا ورکر یہاں لاہور میں قتل ہوا تھا اس کے مرڈر کا جو ایویڈنس فورنزک سائنس ایجنسی میں چینج کریا گیا تھا جس بندے کے ذریعے کرا گیا تھا میں جاتی طور پر اس کو جانتا ہوں اور میں ڈیوز کر سکتا ہوں اس کو رانہ صلی اللہ بڑے بڑے سادھا لوگ ہیں مجھے ایک بات بتائی پچھلے دنوں جب پنجاب اس وقت لاہور میں ڈاکو راج کا نفاظ ہے دن دھیاڑے لوگ لوٹ رہے ہیں ان کا ایم پی اے لوٹا رانہ صلی اللہ سے پوچھا گیا اس نے کہا جی بڑا شہر ہے وارداتیں ہوتی رہتی ہیں گزارش یہ ہے جب آپ کا وزیر قانون آپ ایسے کریں نا کل کیمرہ لیں فیصلہ بچ جائیں آپ لوگوں کے انٹرویز کریں نا جیسے آپ کرتے ہیں بہت میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ لیول پر آپ جاتے ہیں ہر دوسرا آدمی اگر آپ کو یہ نہ کہے کہ یہاں پہ ہر قبضہ گروپ کے پیچھے موصوب ماشاءاللہ رانہ صلی اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر کہیے گا اگر آپ یہ کریں کہ بس آزاب تو پھر ہمیں کہیں گے کہ ہم ان کے ذاتی تکارے ہیں میں بتا ہوں ان کا بس چلے نا یہ کاروبار بھی صرف پاکستان میں یہی کریں اور کسی مایکل آپ کی شگر ملے اور میں ایک قانون دان بھی ہوں مجھے ایک بات بتائیے یہ ڈیفینس والا آپ نے لائن پر لیا ہوا تھا جو لوگ فوت ہوئے ہیں آخر ان کا والد بھی ہوگا ان کے بھائی بھی ہوں گے انہیں بہنیں بھی انہوں نے فیر درج کیوں نہیں کروائی گزارش یہ ہے کہ حادثہ ہوا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے یہ آکر رانہ سناولا صاحب اپنی ذاتی دشمنی اس لیے کہ ڈیڑھ مہینے سے آپ جو حقائق دکھا رہے ہیں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں پنامہ کے حوالے سے میں یہ نہیں کہتا باقی چینل سے بھی دکھائے بسرہ صاحب مجھے ایک مختصر بریک لینا ہے اندل صاحبہ اور بریک کے بعد میں آپ کی بھی رائے لیتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ایک حادثہ تھا مدینہ شگر میل میں جو پیش آیا اور انفورچونیٹ تھا دو افراد جانباک ہوئے لیکن کچھ عرصہ پہلے رمضان شگر میل میں بھی ایک حادثہ پیش آیا تھا آگ لگ گئی تھی اس کی میں فوٹیج بھی آپ کو دکھاؤں گا اس میں آٹھ افراد جانباک ہوئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ایک شخص جانباک ہوا ہے اور اس میں کسی انتظامیہ کے بندے کو گھسنے کی جرت نہیں ہوئی تھی گھسنے نہیں دیا گیا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ پوری کی پوری انتظامیہ آج شام سے بیٹھی اور سارا دن سے بیٹھی میٹنگز کر رہی ہے کہ یہ کارروائی کس طرح سے کی جائے کیونکہ سارے حقائق میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک مختصہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم میرے ساتھ محمود بخاری صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمن ہیں آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے محمود بخاری صاحب یہ سارا معاملہ آپ کے علمے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب جس طرح سے انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے مدینہ شگر مل میں دو کارکنوں کی دو ورکرز کی ہلاکت کے خلاف انتظامیہ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کروا دیا ہے اس طرح کے واقعات تو سر آپ کے علمے ہوگا کہ مختلف اداروں میں پیش آتے رہتے ہیں حادثات پیش آتے رہتے ہیں اور ابھی رمضان شگر مل میں جو آگ لگی تھی اس میں ہمارے اتراغ کے مطابق آٹھ افراد جانباک ہو گئے تھے اس میں تو کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا اترانیہ کا کوئی بندہ وہاں پر نہیں گیا کیا کہیں گے آپ اس پر میں یہی ارز کرتا ہوں کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے پاس بانے شہر اتنے ندر بناو کے دیوار گر پڑے میں مدینہ شگر مل کے خلاف کی جانے والی جو انتقامی کاروائی ہے اس کی مضمت کرتا ہوں دیکھیں یہ ایک حادثہ ہے اور اسے حادثہ ہی رہنے دینا چاہیے تھا اور فیکٹیوں میں یہ حادثات ہوتے ہیں اموات ہوتی ہیں جو کہ حاکیہ ہوتی ہیں نہ کہ کسی کو کوئی بدنیتی ہوتی ہے اب یہاں دیکھیں کہ آئی دن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ دو پاکستان ہیں ایک حکمرانوں کا پاکستان ہے اور ایک محکوموں کا پاکستان ہے جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا اور جب ان کا دل چاہتا ہے تو یہ پھر اس طرح کی کاروائییں جو کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ایک شوگر مل میں اسی طرح ہی پچھلے دنوں چودی شوگر مل میں دو بندے جو ہیں وہ اوپر سے گر کے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے ہمیں ہمدردی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لوائکین کو سمر دے تو یہ فلور مل میں میرا ہمسایہ کام کرتے ہوئے اوپر سے گر گیا تو صاحب تمام باقیات میں ایسے ہی کیا مقدمہ درج ہوتے ہیں صاحب نہیں ہوئے نا وہی میں عرض کر رہا ہوں نہیں ہوئے میں وہی عرض کر رہا ہوں نہیں ہوئے اور جو آپ یہ بات کر رہے تھے اور دوسری 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 مثالیں جو آپ دے رہے تھے تو مجھے یاد آنا تھا کہ میں لہو لہان تھا اور وہ عدل کی میزان جو کی تھی جانب قاتل کے راج اس کا تھا اب بات یہ ہے کہ جب ہم سچ بولیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جب میڈیا اس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے میڈیا میں بھی اس طرح کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا بھی مظلوم طبقے کی اس طرح سے مدد کیا کرے اور جب ہم کسان جو ہیں وہ بولتے ہیں اور حکومت کی پالیسیوں کے متعلق بات کرتے ہیں تو میڈیا اس کو بھی پرموٹ کرے سیئے اور محمد بخان صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ سچ بولنے کی بات کر رہے تھے تو ہم اس پر بلکل پریشان نہیں ہیں سچ کی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے ہم رانت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دیرے کی کاغذات مانگتے رہیں گے ہم کہتے رہیں کہ جناب دکھائیں اگر آپ کے پاس یہ قبضے کی جگہ نہیں ہے اور آپ کے جو ڈیرے کے کاغذات آپ کے پاس موجود ہیں تو دکھا دیں اگر آپ نہیں دکھائیں گے تو ظاہر ہے اور کہاں سے وہ دکھائیں گے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے محکمہ انہار کے جگہ ہے جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے تو یہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ رانت صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤں میں لاکر وہ ان کو کوئی سپیس مل جائے گی تو یہ تو نہیں ہوگا یہ تو ہم حساب تو مانگتے رہیں گے اچھا محمود بخائی صاحب ذرا میرے ساتھ ہی رہی گا میرے ساتھ باقی جو لوگ ہیں اندیس حیبہ جی محمود صاحب ذرا ساتھ ہی رہی گا اندیس حیبہ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں میں آپ کے علمے اور بیورس کے علمے یہ بھی راتا چلوں کہ اس پر جو آزاد انکوائری حکومت ہی کے لوگوں نے کی اس واقعے کے خلاف انہوں نے یہ ریپورٹ سبمٹ کی ہے جس کی جو ہم دکھا بھی رہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک حادثہ تھا بوائلر بالکل صحیح حالت میں کام ابھی بھی کر رہا ہے اور یہ بوائلر سے تین سو میٹر کے فاصلے پر ویلڈنگ پلانٹ میں ایک لیکج ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اب رانہ صاحب کی طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا کہ جناب یہ ریپورٹ تبدیل کریں خود اپنے افسروں پر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں تو کیا کہیں گے ان کی تو وہ جان لے لیں گے میں اب بتاؤں آپ کو آپ کو یاد نہیں ہے یہ باکر نجفی نے ریپورٹ لکھی مورڈل ٹاؤن کی اس باکر نجفی کے اس کے بعد آپ کو وہ نظر آیا بندہ اور وہ ریپورٹ نظر آئی ہے کہ نہیں تو میں اس لیے کہتی ہوں آپ یہ چھوڑیں جو انہوں نے بچوں کے ساتھ کی ارانہ سناولہ نے ساڑھے چھ سو بچے اقوا ہوئے اس کے بعد ان کے خلاف آپ سب نے ریپورٹیں دی ہم نے آکے ان کو کہا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صرف چالیس بچے ہوئے ہیں چالیس تھے اور وہ اس میں سے بیشتر واپس آگئے ہیں اس میں سے خود بھاگ جاتے ہیں اور خود واپس آجاتے ہیں اور ہمیں اپنے لاغے سوڈیو میں وہ پیرنٹس بتایا سارے پیرنٹس آپ نے بتایا اس کے بعد آپ کو قصورنی یاد چار سو پچاسی بچوں کے ساتھ جو ابیوس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے کہا صرف چالیس نکلی ہیں وہ سیڈیاں اور یہ تو ہوتا رہتا ہے ان کا ایم پی اے انوال تھا اس نے حملہ کیا پولیس کی سٹیشن پہ اور معاملہ ٹھپ ہو گیا انہوں نے پیرنٹس کو کہا کہ اگر تم بولے تو باقی بچے بھی تمہارے جائیں گے تو جہاں آپ کے حکمران آپ کا وزیر قانون قانون توڑنے والا قاتل ہو جس کے اپنے لوگ اس کو کہتے ہیں قتل ہو وہاں صرف ڈاکو راج ہو سکتا ہے وہاں آپ جیسے لوگ آپ جیسے چینل جو آواز اٹھاتے ہیں ان کی آواز سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن میں آج بھی آپ کو کہوں گی کہ یہ جو جتنا بھی انہوں نے ظلم قتل اور یہ سارا کچھ کیا ہوئے اب ان کی آخرت آ گئی ہے اور آپ دیکھنا عدالتیں بھی سن رہی ہیں سارا انصاف کا نظام بھی سن رہا ہے اگر یہ نظام ایسا رہا تو آپ کو یاد ہے عدالتوں پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا یہ وہ لوگ ہیں سمی ابراہیم صاحب بہت دیز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان حکمرانوں کا اور ہے میاں صاحبان کا پاکستان اور ہے اس کے علاوہ مجھے بتائیے کہ میاں صاحبان خلیفے ہیں ان کے ساتھی ہیں آپ ابھی سبزوں کی بات کر رہے تھے کون لہور کے اندر آپ بیٹھ کر دیکھ لیں ایمین ایز اور ایم پی ایز نے جس کا در رانہ سناؤلہ کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ آج اس سے اقتدار کا در ہاتھ اٹھائیں آج حکمرانی کا ہاتھ اٹھائیں میں دیکھوں کون پولیس کے سر پر گھنڈا گردی کر رہے ہیں حکومت کے سر پر گھنڈا گردی کر رہے ہیں سمی ابراہیم صاحب کو میں شامل کرلوں گفتگوں میں سمی ابراہیم صاحب بہت شکریہ آپ کا سر یہ سارا معاملہ آپ کے علم میں آگیا ہے کہ ہم رانہ سناؤلہ صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ نے محکمہ نار کی زمین پر قبضہ کر کے کیوں ڈیرہ بنایا ہوا اتنے سال سے آپ کے پاس کے مالکانہ حبوق تو نہیں ہے اور وہ تلاش میں تھے کہ جناب کوئی ان سے کوئی غلطی ہو جائے اب دو بچارے ورکر ایک حادثے میں جانباک ہوئے اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے انتظامے کے خلاف کیا کہتے ہیں سر آپ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب یا موجودہ حکومت ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ میڈیا میں جہاں بھی کوئی زبان ان کے خلاف سنتی ہے یا ان کی کوتائیوں کی نشاندی کرتی ہے تو وہ اس کو بند کرانے کے لیے آکے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اب یہ جیسے آپ نے کہا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے دو ورکرز کی اس میں جان گئی ہے اور یقینا جو مدینہ شگر مل کی زامیہ ہے وہ بھی بڑی پریشان ہوگی اور وہ پھر اس کے لوائکین کی کیر بھی کریں گے اب ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس کو استعمال کرنا یہاں اورنج میٹرو ٹرین میں جتنے حادثات ہوئے ہیں اور جتنے لوگ بچارے جان سے گئے ہیں وہ ان کے جو انجیوز کے لوگ ہیں وہ روزانہ ہمیں ڈیٹا بھیجتے ہیں کہ آج ایک اور بچارہ مزدور مر گیا آج ایک اور چلا گیا تو وہاں روزانہ حادثات ہو رہے ہیں اورنج ٹرین میں اب تک کتنے ہو چکے اب اگر جو اورنج ٹرین کی تیاری میں جو لوگ مرے ہیں یا تو پھر ان کا پرچہ بھی شباہ شریف صاحب کے خلاف درست اگر ان کے خلاف رانہ سناولہ شباہ شریف کے خلاف پرچہ درست نہیں کرتے تو یہ مدینہ شگر ملکی انزامیہ کے خلاف پرچہ درست نہیں کیا جا رہا ہے دیکھیں میں بطور صحابی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چینل نائم کیسو کے ساتھ ہم سب کھڑیں آپ لوگ بڑی بہادری سے کام کر رہے ہیں آپ کے جو پروگرامز ہیں اس میں آپ بلکل کتائیوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں رانہ سناولہ میں جو ایک قبضہ گروپ ہے اس کی آپ نے نشاندہ ہی کی ہے اس لیے یہ سب آپ کے پیچھے ہیں قوم جانتی ہے سب کچھ آپ ایک بڑا بڑا کام کر رہے ہیں میں اس موقع پر یہ کہوں گا تمام صحابیوں سے پی بی اے سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنے اختلافات اگر کوئی ہیں بھی صحیح تو ان کو ختم کر کے پسے پوش ڈال کے آپ یہ دیکھیں کہ ایک صرف حقصد کی آواز بلند کرنے کی بنیاد پر ایک چینل کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تمام کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے صحابیوں کو آگے آنا چاہیے اس سے پہلے دن ٹی وی پر حملہ ہوا اے آروائی کا ہمارا پروگرام بند ہوا پھر اس کے بعد اب یہ نیو ٹی وی پر پبندی ہے اور اب یہ چینل نائنٹی ٹو کو صرف سزاہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ کیونکہ اس کے اندر جو پروگرامز ہیں اس میں حکومت کی جو بدعمالی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی صرفوں میں اتحاد پیدا کریں اور میں پھر کہوں گا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو چینل نائنٹی ٹو کی مینجمنٹ کو مالکان کو صحافیوں کو جنہوں نے اس برے وقت میں بھی جو بدعمالی ہیں حکومت کی اس کے بارے میں بلکل کوئی کمزوری نہیں دکھائی اور آپ ایک مقصد پر ٹھٹے ہوئے ہیں بلکل بسا صاحب ایک مختصر مجھے بریک لینا ہے ابھی تو میں آپ کو بتاؤں بسا صاحب کہ ابھی تو ہم نے سلام اللہ صاحب سے مانگا ہے نا کہ آپ اپنے دیرے کے ذرا کاغذہ دکھا دیں ابھی تو ہم نے اور جو سوسائٹیاں ہیں پیراغون کا بھی حساب ان سے مانگنا ہے اور میں آپ کو ایسے مجھے یاد آ گیا اور وہ میرے پاس ڈاکیمنٹ موجود ہے کہ جناب ابھی جو پچھتے دنوں ٹیکس نافذ کیا گیا اور اس میں زمینوں کے ریٹس مقرر کیا گئے ڈی ایچ اے میں ایک مرلے کی قیمت مقرر کی گئی ہے ساڑھے پانچ لاکھ روی مرلہ اور ساتھ ایک اور سوسائٹی ہے گرین سیٹو اس کا ریٹ مقرر کیا گیا پانچ لاکھ تیس ہزار پر مرلہ اور جو پیراغون سیٹی ہے اس کا ریٹ مقرر کیا گیا دیکھتا جا دیکھ لکھ روی مرلہ ہمارے دور میں کیا ہمارے خلاف نہیں کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی نے کبھی میڈیا خلاف کاروائی نہیں کی تھی آج بھگتے سنیں نا میہ سابان کی کرتود دیکھیں اور ان کے فالورز کی کرتود دیکھیں دیکھیں رانا سناولا کہاں کر رینے والا ہے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہاں کر رینے والا ہے فیصلہ باد کا نا ایک کام کریں گھنٹہ گھر ہے نا فیصلہ باد میں اندر آپ آج پروگر میں اعلان کریں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اندلیب چلتی ہیں وہاں سے اعلان کرتے ہیں اور کہیں کہ ہم یہاں پروگرام کرنے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر دو نمریاں ہو رہی ہیں جو قبضہ گروپ ہو رہے ہیں جو مال کھایا جا رہے ہیں آپ کے لوگ ہزاروں لوگ آپ کے پاس آئیں گی میں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے میں جاتے جاتے یہ بتا دوں آپ کو میرا رانا سناولا صاحب کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے لیکن میں حلفن آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے آج تک اپنی زندگی میں ایک شخص نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ رانا سناولا صاحب کی کارکردگی کی تعریف کی ہو ایک بندہ حلفن کہہ رہا ہوں میں کبھی نہیں ملا فیصلہ باد کے دو ہی وزیر ہیں دونوں سے فیصلہ باد تنگ ہیں دونوں سے حسد آپ کو وہی نمبر نظر نہیں آتے وہ کہتے ہیں پانچ سو بندہ بھی نہیں مرا ایک بھی نہیں مرا آپ کہتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں مرا بکفا باز میں لیجئے گا بکفا باز میں لیجئے گا 20 کروڑ عوام ان کے مقاہ ہیں ایک کام تو کرے نا یار اللہ مگر اٹھائے ہی آپ نے اور اٹھاتے رہتے ہیں آپ ایک الان تو کریں چلے نا فیصلہ باد ہم چلیں گے سر پر کفر باندھ کے چلیں گے اور دیکھیں توبہ نوز بلا یہ خدا بنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کا ایک قانون ہے آپ کو بتا ہے کہ پچھلے سال سب سے زیادہ ریپ کے کیسز فیصلہ باد میں ہوئے سب سے زیادہ تھانے چٹی دلالوں کے اٹھے بنے ہوئے ٹاؤٹس کے حوالے کیا ہوئے بریک کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور لیپ صاحبہ بسا صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولنا چاہیے کہ وہ سچ لگنے لگے اب رانہ صاحب پر یہ بات سچ ثابت آتی ہے وہ بڑے ہی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور بارہا ہم نے جو پروگرام کے سسٹم ان سے رابطہ کیا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ جو کہ اورنج ٹرین پر جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو رانہ صاحب بھی چونکہ ایک بڑے امپورٹنٹ وزیر ہے ان سے جب ہم نے رائے معلوم کی اور جب لوگوں سے ملے تو ان کی بات میں کیا تزاد تھا دیکھئے اور کانفیڈنس سے کیجئے رانہ صاحب کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی سچ کے کتنے علم بردار ہیں یہ درہ ویڈیو دیکھئے کسی ایک بندے نے پورے لاہور سے پورے پنجاب سے اس منصوبہ کی محلوبہ نہیں کی اور ان لوگوں نے ملے کی جن لوگوں کے گھر جا رہے ہیں میں نے سرکوں سے ریت لاکھ اس گھر میں لگائی ہے ایسے کیسے مجھ سے لے سکتا ہے میں ایسے تمہیں نہیں دوں گی مار جاؤں گی میں تمہیں ایسے نہیں دوں گی مجھ سے ایسے نہیں لے سکتا ہے کسی ایک بندے نے پورے لاہور سے پورے پنجاب سے اس منصوبہ کی محلوبہ نہیں کی اور ان لوگوں نے میری کی جن لوگوں کے گھر جا رہے ہیں ہمارا باقشاہ اللہ ہے یہ باقشاہ نہیں ہے اور ان لوگوں نے میری کی جن لوگوں کے گھر جا رہے ہیں اور ان لوگوں نے میری کی جن لوگوں کے گھر جا رہے ہیں کسی ایک بندے نے پورے لاہور سے پورے پنجاب سے اس منصوبے کی محلوبہ نہیں کی اور ان لوگوں نے میری کی جن لوگوں کے گھر جا رہے ہیں ان لوگوں نے میری کی جن لوگوں کے گھر جا رہے ہیں یہ میں نے آپ کو دکھا دیا آپ دھٹائی ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے ایک دھٹائی ہوتی ہے ان دنے بندہ ٹھوڑا چاہیے رہا ہے شرم آنٹ جائنا لے گا اب دیکھیں نا بالکل لایب ہر چیز دھٹائی جا رہے ہیں اور کس دھٹائی کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار ایک بات ہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا وزیر قانون سب سے بڑا قانون شکن ہوگا تو کوئی آدمی اس کے شرط سے محفوظ نہیں رہ سکتا دوسری بات میاں سابان ان کے خلیفہ اتنے ونڈکٹو اور انتقامی ہیں وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے آپ کا بزنس بھی ان جیسا آپ کا جرم دوسرا میں نورل امین والی جو آپ کو بات سنا رہو یہ سو فیصد حقیقت ہے کہ اس کے ساتھ شیر و شکر تھے قبضہ گروپوں میں شامل تھا رشوت میں شامل تھا یہ کاروائی بھی انہوں نے رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ عظیم صاحب اب چونکہ حکومت کا کاروبار ہے شگر میلز کا تو کوئی اور شگر کا کاروبار نہ کریں اگر ان کا پولٹری کا کام ہو تو کوئی اور پولٹری کا کام نہ کریں یہ کس قسم کی پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے میڈیا پر اور کس قسم کے بدلے لینے کی کوشش کی جاتی ہے رانہ صاحب یہ ان کے آخری دن آگے ہیں یہ بہت تھوڑے دن ٹائم رہ گیا ان کے لیے جو یہ کر رہے ہیں یہ بالکل ہوئی ہے جو ایک عامریت کے دور میں بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا مشرف اگر ہمارے ساتھ کچھ کرتا تھا تو ہمیں اس سمجھ آتی تھی کہ وہ ایک عامر ہے اور اب کیا ہو رہا ہے اب آپ دیکھیں چند دن پہلے انہی کے کہنے پہ انہی کی ہدایت پہ نیو ٹی وی کو بند کیا گیا اب جب انہوں نے دیکھا وہ تو ٹی وی بند کیا ہے پروٹیسٹ شروع ہوئے تو انہوں نے کہا نائنٹی ٹو کے بیچھے پڑ جائیں اس کا قصور کیا ہے کہ آپ سچ دکھاتے ہیں سچ کی بات کرتے ہیں سچ کو سامنے لے کر آتے ہیں اگر رانہ سناولہ سمجھتا کہ اس کے ڈیرے کی جگہ جینمن ہے اور نائنٹی ٹو نے غلط دکھایا تو بھئی پاکستان کی عدالتیں بڑی ہیں آپ کسی عدالت میں چلے جاتے اس کو چیلنگ کرتے اور ہم ثابت کرتے کہ ہم سچے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک واقعہ اگر ہوا ہے وہ حادثہ ہوا ہے اب ایک 322 کا مطلب ہوتا یہ بیٹھے ہیں شوکر بحصرہ صاحب یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے تو بقیدہ اس دفاعات کلگانے کے لئے مجلسٹریٹ کو پہلے انکوائری کرنی پڑے گی اس انکوائری بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعہ 322 نہیں سر وہ رانہ صاحب جو اس بندے نے مدعی بنایا جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے مدعی بنایا دوبارہ دکھا دے تو ہزارہ دکھا دے جیئے وہ صاحب کہہ رہے ہیں غلام صاحب کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا وزٹ کیا آپ نے اس سائٹ کو ان کے پاس دینے کے لئے جواب نہیں ہے ذرا سنوائیے ابھی جو ایف آئی آر کے مدعی ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے غلام مصطفی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام غلام مصطفی صاحب تو پھر یہ بتائیں کہ آپ نے اگر مدعی بنے اس ایف آئی آر کے تو کیا آپ نے سائٹ کو وزٹ کیا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر آپ گئے انسپیکشن کیا آپ نے جی کی تھی میں انسپیکشن کیا آپ نے اچھا تو یہ انسپیکشن کب کیا آپ نے ٹھیک کہ میں ازرہ بیزن میں باتا ہوں بات میں نہیں آپ صرف یہ تو بتا دیں نا کہ آپ انسپیکشن کرنے کے لئے کب گئے ٹھیک ہے اچھا سیئے لیکن غلام مصطفی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کی انسپیکشن کی واقعے کی جا کر دیکھا جانچ پر تال کی کب گئے آپ میں نے کہا میں باتا ہوں صرف اچھا اب محمود بخاری صاحب یہ کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ایک شخص مدعی ہے اور وہ چیف انسٹرکٹر ہے اس نے سائٹ کو وزٹ نہیں کیا اور وہ ایف آئی آر درس کروا دے یہ ایسا ہوتا ہے کبھی اصدر خان صاحب ایسا ہوتا نہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بیچارہ کوئی چھوٹا سا اوخیصر ہے جو غلام مصطفی صاحب جن کی اس کی کیا جورت ہے کہ ان کے آگے جو ہے وہ دم مارے یہاں پہ تو ہماری تو بیروکریسی ہے جب ہم ان کے پاس کسی ایسی شکایت کو لے کے جاتے ہیں تو ان بھی جورت نہیں ہے آپ یقین کریں کہ یہاں جو کوئی بات کرے گا اس پہ اس طرح کے پریشر آئیں گے اور لیکن یہ ہے کہ ہم تو مٹی کا دھیر ہیں اور کسی وقت بھی ہمیں عجل کا پیغام آ سکتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جائز اور درست بات کرنی چاہیے کیونکہ میں سیاسی بندہ نہیں ہوں میں ایک کسانوں کا نمائندہ ہوں تو میں جو جائز بات ہے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اس بیچارے کی کیا جورت ہے یہ تو مینیڈ کیا گیا اور یہ جو انداز اختیار کیا گیا یہ درست نہیں ہے آج یہ دیکھیں نا کہ ایک انڈسٹری جو آپ بتا رہے ہیں مجھے تو اتنا نہیں پتا لوگوں کے بارے میں مدینہ جو وہ کتنے بڑا گروپ ہے یا کیا کیا اس کے کاروبار ہے یا کیا وہ کرتے ہیں لیکن کیا اس طرح کے حادثات ابھی یہاں پہ بس کا ایک حادثہ ہوا اور اس میں پہتاس لوگ مجھے ذرا سنگی بھی بتا دیجئے گا بخاری صاحب کہ یہ جو رمضان شگر مل میں آگ لگی تھی اس میں آٹھ افراد جانباک ہوئے تھے آپ کے علمے ہیں نا وہ واقعہ اس میں کیا ایف ای آر درج ہوئی تھی کیا ہوا تھا بلکل نہیں ہوئی تھی بلکل نہیں ہوئی تھی یہاں پہ ایک حادثات ہوتے ہیں اس کی کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوتی اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آئے دن بس پہ حادثات ہوتے ہیں تین کے حادثات ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر کس پہ پرچا بیس کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں ایک بات دی بیس کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرا بھائی فوت ہوا ہے میرا بیٹا فوت ہوا ہے جو لوگ دو فوت ہوئے ہیں آخر ان کے کوئی ورسہ نہیں ہے مدعی ان کو ہونا چاہیے تھا نا یہ سرکاری ملازم تو وہ تو بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ رابطے میں انتظامی ہم نے خود جا کے دیکھا یہ حادثہ تھا کسی کی قبلت نہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں بیچارے یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سرکاری افسر کا مدعی بننا ہی اچھا اس میں بھی بخاری صاحب اور بستر صاحب اس میں بھی لوہہکین پر حکومت کی طرف سے انتظامی کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جناب آپ ان کے خلاف مدعی بنے اور وہ نہیں بنے بچارے وہ کہتے ہیں خودی مدعی خودی منصف کسے وکیل کروں کس سے منصفی چاہوں دیر ہے اندھیر نہیں ہے میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ خون بولتا ہے میں رانہ سناولہ وہ کہتے ہیں شو بازیاں یہ شو باز کا سب سے بڑا بلو آئیٹ بوائی ہے رانہ سناولہ اس نے جو اندھیر وہ کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج آج جب ایک آپ کا وزیر قانون جس کو جیل میں ہونا چاہیے وہ لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروا رہے ہیں جو پرچے درج کروا رہے ہیں موڈل ٹاؤن کے حوالے ساتھ چاہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر کا بھی موقف آج ہے لیکن ڈاکٹر طاہر قادری کراچی میں ایک پروگرام ہے اس میں تقریر کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ لمبی تقریر کرتے ہیں تو وہ مسلسل سٹیج پر ہیں اور تقریر کر رہے ہیں میری کوشش تھے کیونکہ موڈل ٹاؤن میں ان کے ساتھ بھی بڑی ذاتی ہوئی اور وہاں پر تو بقاعدہ منصوبہ بندی کے دہر چودہ افراد کو قتل کر دیا گیا تھا تو اس پر رانہ صاحب اپنے مالکوں کو کہیں یہ وقت کے فراہون ہے جانے دیں ان کو کہیں کہ ہاں بادشاہ سلامت شہنشائے معظم آپ حکم کیجئے کہ ہم کیا کریں میں بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو دو ٹی وی چینلوں کا تو پتہ ہے نا اگر تو آپ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو کہ وہ ویو پیش کریں اچھا پی ٹی وی کی طرح نہیں ہو سکتے آپ تو آپ اس میں تو فائدہ بھی ہے بڑا بزنس میں ملے گا آپ بڑا سارے ایڈز ملیں گے آپ کو آپ کو سارے پیمرہ آپ کو ہیلپ کرے گا سارے لاؤز آپ کے لئے ایلیر کر دی جائیں گے پانچے قتل بھی آپ کرتے ہیں سب ماف ہوں گے آپ ذرا ان دو ٹی وی چینلوں جیسے ہو بلکل لاو ٹیکس بھی نہیں دینے پڑیں گے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ذرا اندلیب صاحبہ میں ابھی بات ہو رہی تھی اورنس ٹرین کے حوالے سے اس میں کئی افراد ابھی ایکزیکٹلی میں فگر شاید تھرٹی کے قریب میرے ذہن میں فگر ہے کہ جس میں کام کرنے والے مزدور اور وہاں سے گزرنے والے راہگیر جو کہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے میں گر کر کسی سریعے میں گر کر جانباک ہوئے ان سب کی ہلاکتوں کا مقدمہ جو ہے وہ کس کے خلاف درز ہونا چاہیے چیف منسٹر کے خلاف آپ یہ دیکھیں یہ وہ پروجیکٹ ہے جس نے پورا پنجاب کا بجٹ کھا لی ہے مکروز کر دی ہے اس کے علاوہ تیس سے یہ تیس تو ریکارڈڈ ہیں جو اس نے بیماریاں پھیلائی ہیں اس کے علاوہ ہماری ساری وراثت کو رون دی ہے چاہے وہ جی پی آفیس ہے چاہے وہ شالہ مار ہے اور ابھی بھی انہوں نے جو رپورٹیں سپریم کورٹ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ نے تھک ہار کے بچوں کے اوپر سوہ موٹو لیا اور اس پہ لیا ہے ہماری ساری حکومت جو ہے اس وقت وہ صرف ایک کام میں بزی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو قتل اور جو غارت اور جو انہوں نے ڈاکے ڈالے ہیں نواز شریف لیں اچھا میں آپ کو ایک خاتون میرے ساتھ موجود ہے مریم صاحبہ میں ان سے آپ کی بات کروانا چاہتا ہوں مریم صاحبہ نے اور ان میٹرو ٹرین میں ہونے والی جو ارگولرٹیز تھیں اس حوالے سے انہوں نے بڑی آواز بلند کی اور ان کو انتقامی کاروائی کا ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا مریم صاحبہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے علمے کیا ہے کتنے افراد اب تک میٹرو ٹرین میں غفلت کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے جانباک ہو چکے ہیں سر دیکھیں لیبر کی ڈیٹس تو ریکارڈڈ ہیں کافی زیادہ ایک ٹائم پہ فور اگزامپل یہ حبیب کنسٹرکشن کے کیمپ میں ہر بندھ پڑا کے پاس ساتھ لوگ ایک رات کٹھے فوت ہوئے کیونکہ انہوں نے ان کے لیبر کے ٹینٹ جو ہیں وہ ایک کچھی دیوار کے ساتھ لگائے تو یہ تو ایک یہ تو شروع صحیح یہ ہوتا چلا گیا ہے اس حد تک کہ جو نورینکو ہے اس نے بھی شاید نوٹس کیا تھا لیکن بیسکلی تو جو ان کی انوائرمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ ہے وہ پھوکی ہے ہر ایک چیز ڈیو پروسس کے مطابق نہیں چلی اور اس لیے مریم صاحبہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس میں جو راہگیر جو ہیں وہ گزر رہے تھے اور اس کو کورڈ نہیں کیا گیا تو اس ایریا کو وہ بھی گر کر اس میں جانباک ہوئے کچھ ایسے افراد بھی ہیں اس طرح بہت ہیں کہانیاں بہت ہیں شہر میں کہ چار سال کی بچی جمٹک کے نیچے آ گئی یہ ہوا وہ ہوا بات تو یہ ہے کہ میڈیا کو کنفارم کرنا لازمی ہے کچھ ریکارڈڈ رپورٹڈ ڈیٹس بھی ہیں تو میرے حساب سے جو رپورٹڈ ڈیٹس ہیں وہ تیس کے قریب یا تیس کے زیادہ ہوں گی ان رپورٹڈ اسے بہت زیادہ ہے خوشیہ ہوئی ہے آپ چلیں بہت شکریہ مریم بہت شکریہ آپ کا تیس کے قریب وہ کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں بسہ صاحب کے یہ اسوسیٹ پروفیسر تھی جب انہوں نے ان ہلاکتوں کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی تو ان کو ان کی اپنی نوکری سے ہاتھ ہونا پڑے یہ سرکاری ملازم تھی تو ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ ہونا پڑے یہ بے روزگاری کی زندگی گزار رہی ہیں یعنی یہ انتقامی کروا یہ خورم رواز گھنڈا پور صاحب ہی میرے ساتھ موجود ہے یہ اتنے انتقامی ہے میں آپ کو فیصلہ باد کا ایک واقعہ صرف ایک لمحے کا سنا دوں نیشنل انڈسٹری فائنانس کارپوریشن ہوتی تھی چودری مجید صاحب اس کے اونرد کے چھوٹا بھائی چودری مجید چودری منافر فیصلہ بات کر رہے ہیں میرے بہت عزیز ہیں وہ انہوں نے گستاخی کر لی الیکشن لڑ لیا راجہ نادر پرویز کے خلاف راتوں رات ان کی تمہ اور انہی سے پیسے کھاتے رہے نیشنل انڈسٹری فائنانس کارپوریشن والوں سے اور ان سے راتوں رات بیان دے دیا آپ نے اپنے پیسے نکال لیا ہم ذمہ دار نہیں ان کا بیڑا گھر کر دیا وہ بندہ جیل میں بچارہ نکلا فوت ہوا یہ تو میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی قانون ہے اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے عزداللہ گبرانے اور پریشانے مالی اور بات نہیں ہے مجھے پاکستان میں کوئی آدمی خاص طور پر یہ جو وزیر قانون شکن ہے رانہ صلی اللہ کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ یہ آدمی کے شرط سے کوئی محفوظ ہوا ہو اس کی زبان سے محفوظ ہوا ہو اس کی عمل سے کوئی محفوظ ہوا ہو وہ مجھے بتا دیں جیل روڈ کے اوپر مجھے آپ کو یاد ہے جب مجھے ٹورچر کیا گیا تھا اس کی ایف ای ایر میرے اوپر دلوا دی بات یہ ہے کہ یہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے جنگل کا قانون نافذ ہے اس کی وجہ ان کے خلاف ادارے ہر قبضہ نہیں آتے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے قانون یہ خود بناتے ہیں میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں ڈاکو راج ہے اس وقت ڈاکو راج اس کا سب سے بڑا ذمہ دار وزیر قانون ہوتا ہے جب وزیر قانون قبضہ گروپ ہوگا جب وزیر قانون ڈاکو اور قاتل ہے جب وزیر قانون آپ کو چینل نائٹی ٹو کس بات کی سزا دے رہا ہوگا کہ آپ اس کے ڈیرے کے مطلق بات کیوں کرتے ہیں آپ اس کے فلیٹ کے مطلق بات کیوں کرتے ہیں آپ اس کے جو باسم کی پنامہ چوریاں سپوز کرتے ہیں پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا خورم نواز گنڈاپور صاحب خورم صاحب یہ ہم حادثہ اور قتل اس میں فرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب مدیرہ شگر مل میں ایک حادثہ پیش آیا اور ایف آئی آ درج ہوئی ہے انتظامیہ کے خلاف یہ جو موڈل ٹاؤن میں ہوا تھا سر یہ تو حادثہ نہیں تھا اس میں تو چودہ افراد منصوبہ بندی کے تحت قتل کیے گئے تھے آپ کس کو اس کا مرکزی ملزم سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو آپ نے ابھی شگر ملز کا ذکر کیا یہ بالکل کلاسک ایکزامپل ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی دہشت کردی کی کہ موڈل ٹاؤن میں لوگوں کو قتل و غارت سے مارا گیا قتل کیا گیا ایف آئی آر ہم پہ لکھوائی گئی یہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ آپ ہی کا نقصان ہوا آپ ہی پہ ایف آئی آر ہوئی شوکت بزر عزاب وہی بات ابھی کر رہے تھے کہ انہی کو ٹارچر کیا گیا اور ایف آئی آر بھی ان پہ کی گئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تسلسل سے ان کا وطیرہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور اس سارے عمل کا مینجر جو ہے وہ رانہ سناؤلہ صاحب ہیں چاہے موڈل ٹاؤن ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو جس چیز کی آپ رسی کو کھینچتے جائیں وہ جا کے رانہ سناؤلہ کے ڈیروں پہ پہنچ جاتی ہے یہ وہ عجیب و غریب پارٹی ہے میں نے اس دن بھی کہا کہ چودری شیر علی جن کے بیٹے منسٹر ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے بارہ قتل کیے ہوئے سر بیس بیس قتل کا اجام لگاتے ہیں اب یا تو چودری شیر علی جھوٹا آدمی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک وفاقی وزیر کا والد جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو رانہ سناؤلہ ایک قتل ہے لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب کی دو مجبوریاں ہیں ایک آئی جی پنجاب اور دوسرا رانہ سناؤلہ کیونکہ یہ آرکیٹیکٹس ہیں موڈلی ٹاؤن کی دہشت گردی کے اور میری مصدقہ اطلاع ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب فانسی اگر لگیں گے تو ہم اکیلے نہیں لگیں گے پھر بہت لوگ لگیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں وہ وقت آئے گا اور آپ وہ وقت دیکھیں گے جب یہی رانہ سناؤلہ ان کے خلاف سرکار کے وٹنس بن جائیں گے کیونکہ ہمیشہ سب سے ظالم آدمی ڈرپوک سب سے ظالم آدمی کمزور وہ جب تک ظلم کرتا رہتا ہے ہمیشہ وہ ظالم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے ایک چھوٹو گینگ پکڑا گیا تھا راجنپور میں مجھے بریک میں راجنپور سے دو میسیج آئے ان کے جو چھوٹو گینگ کی سرپرستی کرتے تھے ان کے اپنے ایم پی ایس تھے ان کا جو سرغنہ تھا وہ محصوف رانہ سناولہ تھے مجھے آج بتائیں وہ چھوٹو گینگ کدھر گیا بلیو کریں جب باق لکھ لے کہ دور تلق جائے گی یہ ملک ملک ملانہ لدھیانوی کے بیس فرنڈ سپا صحابہ کے ساتھ دیکھیں آپ رو رہے فیصلہ باد کو آپ رو رہے لہور کو جائے ریموٹ ایریاز کے اندر بھاون لگر جائیں حرونا باد جائے آپ جائیں لیا جائے آپ راجن پور جائے ڈی جی خان جائے جنگل کا قانون ہے تھانے ٹوٹوں کے حوالے کسی کو پوچھنے والا نہیں اس کی ریٹ فیصلہ باد میں ہائیسٹ کرائم ریٹ فیصلہ باد آپ تو فیصلہ باد کے باد کریں لہور جو موڈل سٹکی ہے لیکن آپ نے میرے ساتھ پروگرام کرنا گھنٹے 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 میں جاؤں گا مہمانوں کا شکریہ جاتے جاتے میں آپ کو دوبارہ فوٹیج دکھانا چاہوں گا وہ ویڈیو جو فیروسپور روڈ کی ہے جس میں لوگوں کی دو دو تین دفعہ ٹکیتی ہوئے کسی کو انصاف نہیں ملا رانہ سنانولہ صاحب وزیر قانون ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہمیں پروگرام سے جاتے دیجئے ویڈیو دیکھ لیجئے روز پروڈ تو اب میں یہ سمجھ تھا کہ ڈاکوں اور چوروں کی اماج گا بن گئی یہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ انتہائی غلط اور بے بنیاد ہے دو جفعہ ہوئی ہے میرے ساتھ دو سے تین مردبہ روبری ہو چکی ہے یہ ہفتے میں ایک دو گیٹی بھی ہوتی ہے اور جاتے ہوئے زیادتی بھی کر جاتے نہیں یہ بات غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 155 واردات ہوئی ہیں دکان ہم بند کر رہے تھے ایک تم چار لڑکی آئی ہیں جن میں سے دو لڑکے اندر انٹر ہو گئے مجھے یہ تین فیر مجھے آپ یہ ملزم پکر دیں میں آپ کو ایک لاکھ روپے انعام دینے کے لئے بھی اتیار ہوں آپ جائر آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہوگا ہر اس قسم کی شکیعت انہوں نے ہمارے ساتھ کبیری کی اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میڈیا یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں میڈیا اپنے بات سے کہتے ہیں